نمستہ کسان بھائیوں آج آپ کا فر سے سواگت ہے اپنے ہی یوٹیوب چینل کسان بھائی میں جہاں آپ کو ملتی ہے کھیتی وارڈ سے جڑے بلکس ہی جانکاری اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کونسی دوائیوں کے استعمال سے موں کی پسل کے اندر پلے پن کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے اور ویڈیو گلاشٹ میں آپ کو بتائیں گے کیسے کمپنیاں اس وائرس کے نام پہ کسانوں کو لوٹ رہی ہے اور پیسے چھاپ رہی ہیں تو آپ کو اس سے بچنا ہے تو ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو مہتب پون جانکاری دینا چاہتا ہوں ہم نے یہ کسان بھائی مہم چھیڑی ہے اس یوٹیوب چینل کے مادیم سے ہمیں اسے آگے بڑھانے میں آپ سبھی کسان بھائیوں کی شہو کی جورت ہے اس میں ہم کسانوں کو جاگ رکھ کرتے ہیں اور کھیتی وارڈ سے جوڑی بلکل صحیح جانکار دیتے ہیں تو امید ہے آپ ہمیں نراش نہیں کریں گے آپ کو سائطہ کرنے کے لیے بس اتنا ہی کرنا ہے کہ جو نیچے سسکرائب کی بٹن ہے اسے دبانا ہے گھنٹی کو والپے سٹ کر دینا ہے اس میں آپ کے دو فائدے ہیں ایک تو آپ ہماری اس کسان بھائی مہم کا حصہ بن جاؤ گے اور دوسرا جب بھی ہماری کوئی نئی جانکاری آئے گی آپ تک اپنے آپ پہنچ جائے گی تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں دراصل جو آپ کو اپنی پسل کے اندر پیلاپن دکھائی دیتا ہے وہ ایک طرح کا وائرس ہے جسے شوٹ فارم میں کہتے ہیں ٹی ایم وی ٹابوکو مجک وائرس پہلی بات تو اگر آپ کو اپنی کھیت کے اندر تھوڑا بہت بھی پیلاپن نظر آئے تو آج جو آج ہم آپ کو ویڈیو کے اندر دعائیں گے ان کا ٹریٹمنٹ ہاتھ ہاتھ کر دیجئے انتظار بلکل بھی نہ کریں اس کے پیچھے ایک کارن ہے دراصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وائرس ہے یہ خود فیل نہیں سکتا اسے سفید مچھر فلانے کا کام کرتے ہیں اور ایک بار پودا اس کی چپیٹ میں آنے کے بعد نہ تو اس کے اوپر فول آئیں گے اور نہ ہی فلیاں لگے گی اگر جب پودا فلیوں کی عوستہ میں ہیں تب یہ وائرس اپنا اٹیک کرتا ہے اپنا اثر دکھاتا ہے تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ فلیوں میں دانے نہیں پڑتے اور آپ کی پیداوار بلکل ہی ختم ہو جاتی ہیں دراصل کسان بھائیوں میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا بلکہ جاگ رکھ کرنا چاہتا ہوں اس وائرس کے پرتی جس سے کہ آپ کی پسل برباد نہ ہو اور آپ کو اچھی پیداوار ملے اور جب ہم اس پہ کنٹرول کرتے ہیں تو ہمیں دو طرح کی سپری کرنی پڑتی ہے پہلی جو اس وائرس پہ کنٹرول کرتی ہیں اور دوسری جو سفید مچھر کو ختم کرتی ہیں اگر آپ کو یہ دوائی نہ ملے تو آپ ان کے ٹیکنیکل نیم سے دوسری دوائی لے لیجئے وہ بھی کسی اچھی کمپنی کی نہ کی کسی ڈوپلیکٹ کمپنی کی تو ہماری لسٹ میں پہلی دوائی ہے افتار جو مجھے سب سے اچھی لگتی ہے دوسری آتی ہے کنٹرول اور تیسری آتی ہے ہارو اور یہی تینوں دوائیاں سب سے بیسٹ ہیں اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے پر آپ کو ان دوائیوں کے ساتھ سفید مچھر کو مارنے والی دوائیوں کا بھی استعمال کرنا ہوگا تو سفید مچھر کو مارنے کے لیے میں آپ کو دو دوائی سیجیسٹ کروں گا ایک تو لینو اور دوسری ایتھیان اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سفید مچھر تو ایک دوائی سے بھی مارا جا سکتا ہے پر ایسا نہیں ہے ایتھیان تو کیا کرے گی جو سفید مچھر اڑتے ہوئے آپ کو خیت میں دکھائے دے رہے ہیں ان کو مار دے گی اور لینو جو ان کے بچے ہیں پیچھے کھیت میں بچے ہوئے ان کو ختم کر دیں گی یعنی کہ آپ کو سفید مچھر پر بھی اچھا کنٹرول مل جائے گا جس سے کہ سفید مچھر وائرس کو آگے نہیں فیلا پائے گا اور جو دوائی آپ نے وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی ہے وہ اس وائرس کو جڑ سے ختم کر دے گی اب ان دوائیوں کی ڈوج کی بات کریں تو دو سے تین گرام پرتی لیٹر کے حساب سے آپ کو ڈوج کو لینا ہے اب وہ آپ پہ نربر ہے کہ آپ کتنا پانی کتنے ایریا میں استعمال کرتے ہو جیسے کہ کسان بھائیوں میں نے آپ کو شروعات میں کہا تھا کہ میں آپ کو ویڈیو گلاشٹ میں بتاؤں گا کہ کیسے کمپنیاں ہم اور آپ کو تھگ رہی ہیں اور پیسے چھاپ رہی ہیں اس وائرس کے نام پہ دراصل کسان بھائیوں بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی پسل کا بیج پوری طرح سے اپچارت کیا ہوا ملے تو اس کے اندر نہ تو کوئی وائٹ فلائی کی شکایت آئے گی نہ ہی کسی پرکار کے وائرس کی پر کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ ہمیں بیج اچھی طرح سے اپچارت کر کے دیتی نہیں ہیں جس کارن ہماری پسل کے اندر بار 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 نئے نئے وائرس نئے نئے بیماریاں آتی رہتی ہیں اور ان کی روک تھام کے لیے ہم نئے نئے کمپنی کی دوئیاں لے کے آتے ہیں اور کمپنیاں والوں کو اچھا خاصا منافع ہو جاتا ہے پر آپ اس سمجھے سے بچ سکتے ہو بس آپ کو اتنا ہی کرنا ہے کہ اگر آپ نے گھر کا بیج جو ہمارے کافی کسان بھائی جیسے کنکہ رکھتے ہیں فیسے آپ نے یا تو موں کا رکھ رکھ ہے تو جب آپ اسے بیجے تو اسے سپریٹ نام کی دوائی آتی ہے جو آپ کو شکرین پر شو ہو رہی ہے اسے اپچارت کر لیں اس کے بعد آپ کے پسل میں وائرس آئے گا ہی نہیں تو کسان بھائیوں میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری جانکاری اچھی طرح سمجھ آگئی ہے اور آپ نے چینل تو پہلے ہی سسکرائب کر دیا ہے تو آپ ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے جانکاری اچھی لگی تو اور کوئی کمی پیسی لگتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمارے کافی کسان بھائی کیا کرتے ہیں کہ انہیں جانکاری سمجھ نہیں آتی تو وہ ویڈیو کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ کو جانکاری سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں جس سے کہ ہم آپ کو اور ہی بہترین طریقے سے سمجھا سکیں اور آپ کے ہر کمنٹ کا ریپلائی ہم دیتے ہیں تو پھر سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے جان جائے کسان اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لئے آپ کا دھنیا بات